نالو سارے جہان کو میرے رب نے بنایا اپنی مرضی کے ساتھ اور محمد مصطفیٰ کو بنایا ان کی مرضی کے ساتھ یہ حسان کی بات نکل کر رہا ہوں حسان کی بات حسان بن ثابت شائر رسول سارا جہان بنایا اپنی مرضی سے محمد مصطفیٰ کو بنایا ان کی مرضی سے جن کی رضا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہو میں نے تجھے راضی کرنا ہے وَلَصَوْفَيْعْتِكَ رَبُّكَ فَطَرْضَ میں تجھے راضی کروں گا قبلے کی طرف آپ کا دل تھا کہ چہرہ پھر جائے بیت المقدس سے مکہ ہو جائے تو حکم آگے آٹھارہ مینے کے بعد قَدْنَرَا تَقَلُّ بَوَجْحِكَ فِي السَّمَا میں دیکھ رہا ہوں آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ آپ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیں یہ بات پوری ہے مکمل ہے لیکن اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے جو اس مضمون سے متعلق نہیں یہ محبوب مصطفیٰ کی شان سے متعلق ہے قَدْنَرَا تَقَلُّ بَوَجْحِكَ فِي السَّمَا دیکھ رہا ہوں آپ کا چہرہ بار بار پھرتا ہے پھر اللہ نے کہا فَلَنُوَلِّ يَنَّقَ قِبْلَةً تَرَطَانْهَا میں تجھے خوش کر دوں گا مجھے پتا ہے تیرا جی ادھر ہی ہے تو میں بھی تیرا ادھر ہی چہرہ پھیر دوں گا کہ تُو راضی ہو جائے گا تُو خوش ہو جائے گا پھر کہا فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اب اپنا چہرہ پھیر لیں ادھر پھیر لیں ادھر جس رب نے ساری کائنات کو کہا ہو مجھے راضی کرو وہ کہے اے میرے محبوب میں نے تجھے راضی کرنا ہے موسیٰ علیہ السلام تور پہ آئے بھاگ کے آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوڑ کی کیوں آئے ہو کہا اجلتو علیہ کرب لطربا یا اللہ میں دوڑ کے آئے ہوں تاکہ تُو راضی ہو جائے اور یہی رب یہی رب اپنے محبوب سے کہتا میں تجھے اتنا دوں گا کہ تُو راضی ہو جائے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب شرح لی صدری اللہ میرا سینہ کھول میرا محبوب میرا اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے میں نے تیرا سینہ کھول دیا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یسر لی امری اللہ میرا کام آسان کر اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے میں تیرے سارے کام آسان کر دوں گا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ میرا نام بلند کر دے پچھلے لوگوں میں اللہ نے بلند کر دیا درود ابراہیم ہی نماز میں آگیا فہر اللہ نے اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے کہا میں نے تیرا نام بلند کر دیا اونچہ کر دیا چند دن وہی نہیں آئی کافر کہنے لے کہ وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَا اس کا رب اسے چھوڑ گیا اس کا رب اس پہ ناراض ہو گیا ایک دن اما خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ اللہ تو ناراض نہیں ہو گیا اپنوں کی بات چپا کرتی ہے زیادہ لگتی ہے نا تو آپ کو اے غم بڑ گیا اسے باکتی جبریلہ ابحاد ہوتے قافتے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا ولا الاخر تخیر لک من الاولى ولا سوف عوتيك ربك فطرد لم يجدك يتيما فآوى وبجدك ضالا فهدا وبجدك عائلا فاغنى فاما اليتيما فلا تقهر واما السئل فلا تنهر واما بنعمة ربك فحدث جہاں بدگمانی پیدا ہو وہاں قسم کھائی جاتی ہے میری بات میں کوئی بدگمان ہوگیا میں اس کے سامنے قسم اٹھاتا ہوں اللہ پاک اس کا کلام پاک اس کی ہر بات پاک اسے قسم کی ضرورت کوئی نہیں پر ہمارے ہمارے لحاظ سے اللہ بولتا ہوا رہا ہے اپنے نبی کے ملال کو دور کرنے کے لئے قسم اٹھا رہا ہے وضحا دن کی قسم واللیل اذا سجا چھا جانے واری رات کی قسم ایک ترجمہ اور کرتا ہوں جو امام راضی نے کیا ہے وضحا تیرے روشن چہری تی قسم واللیل اذا سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم ایک ترجمہ اور کرتا ہوں وہ بھی امام راضی نے کیا ہے وضحا تیرے روشن علم کی قسم واللیل اذا سجا تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے عیب چھپا لیتا ہے او بھائیو چھپایا کرو اچھالا نہ کرو ہاتھ جوڑتا ہوں چھپاو چھپاو اچھالا نہیں چھپاو وہ سامنے آ کر کہنے والا کہہ رہا ہے میں نے زنا کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں کیا چلا جا چلا جا میں نے کیا ہے نہیں کوئی نہیں کیا میں نے کیا ہے نہیں کوئی نہیں کیا میں نے کیا ہے جب چوتھی دفعہ پر کہہ رہا ہے میں نے کیا ہے آپ نے کہا او بھائی یہ باغل تو نہیں کوئی ایک کہہ دیتا ہے یہ پاگل ہے چل 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 جا ایت تو مدہوش تو نہیں تو نشہ میں تو نہیں نہیں یا رسول اللہ یہ پاگل تو نہیں نہیں یا رسول اللہ مو سے اقرار کرنے والے کو بھی اپنی ستاری کی چادر میں چھپا رہے ہیں اے اے کیا دور آ گیا نیکوں کی پگڑی اشہ لی جاتی ہے بچو بچو زبان بڑی زہریلی ناغن ہے بڑی زہریلی ناغن ہے حضرت لکمان علیہ السلام کا فرمان ہے خاموش رہنے پہ کبھی نہ پشتایا جب بھی پشتایا اپنے بول پہ پشتایا تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کی چھپا لیتا ہے اور جب وہ یہ ہو گیا جب ان کو رجم ہو گیا تو آپ نے پھر حضال ابن ثابت ابن حضال ہیں یہ پہلے کہے ابو بکر کے پاس کہ مجھ سے زنا ہوا ان کا توبہ کر چھپ کر پھر کہے عمر کے پاس مجھ سے زنا ہوا ہے انہوں نے فرمایا توبہ کر چھپ کر پھر بے قراری تھی چلے گئے ثابت بن حضال کے پاس مجھ سے زنا ہوا ہے کہ جاؤ اللہ کے رسول کو بتا دو وہ بتائے حض لگی تو پھر آپ نے ثابت سے فرمایا لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ کاش تو اسے ستاری کی چادر میں چھپا لیتا چور کا ہاتھ کٹا آپ کے آنسو بہے اور جو لے کر آئے تھے آپ نے کہا اب تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا کہا یا رسول اللہ آپ حض قائم نہ کرتے کہا میں کیسے قائم نہ کرتا تمہیں اکل کیوں نہ آئی کیوں لائے تھے میرے پاس وہیں توبہ کروا لیتے وہیں توبہ کروا لیتے وَالدُّحَا تیرے روشن علم کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے عیب چھپا لیتا ہے دیکھو بھائیو جو اوروں کے عیب دیکھے گا اللہ اسے اپنے عیب سے غافل کر دے گا اور جو اپنے عیب دیکھے گا تو پھر نگاہ میں کوئی برا نہ رہا اور اس کو کوئی برا نظر ہی نہیں آئے گا دھن رے دنیے اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ پن تیری روحی میں چار بینولے سب سے پہلے ان کو چھن پہلے اپنے اندر کے اندھیرے دیکھنے کی کوشش کرو ہاں